بریانی سن کر ہی ہم سوچتے ہیں بہت زیادہ ٹائم لگنے والی ہے اور یہی سوچ کر ہم بریانی گھر پر نہیں بناتے مگر اس بریانی کو بنانے میں صرف 20 سے 25 نٹ لگنے والی ہے اور بہت سارے برتن بنا گندے کیے آپ بلکل ڈھابا سٹائل بریانی گھر پر بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تو اس بریانی کو ایک پر آپ بنا کر ضرور ٹرائے کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں بیچ بریانی بنانا جس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک پاؤ گوبی اسے میں نے بڑے پیس میں کٹ کر لیا ہے تین میڈیم سائز کی آلو چھوٹی سی ادرہ دس سے بارہ کلی لسن گاجر دو چاپ کی ہوئی ٹماٹر بارہ سے پندرہ پیس پر بٹی باری کٹی ہوئی دو پیاج گرم مسالے میں دو تیج پتے دو بڑی لائچی دس سے بارہ لاؤں دس سے بارہ کالی مرچ چھوٹی لائچی پاس سے چھے اور ڈالچین ساتھی میں نے لیا ہے بارہ سے پندرہ کاجو دھنیا اور پودینے کی پتی دو سو گرام کے قریب پانیر پانس سے چھے چمز دہی مسالے میں گول کی پاوڈر حلدی سابود جیرہ جیرہ پاوڈر بریانی مسالہ تیکی مرچ دھنیا پاوڈر نمک اور گرم مسالہ چاول کو ناپنے کے لیے میں نے گلاس کا یوز کیا ہے آپ جس بھی چیت سے چاول کو ناپے پانی کے لیے بھی اسی کا یوز کریں تو یہاں پہ میں نے دو گلاس چاول لیا ہے تو پانی بھی میں اسی گلاس سے ناپ کے یوز کروں گی اب اسے اچھی طریقے سے دھو کے دس مٹ کے لیے بھیگو کے رگ دوں گی جھٹ پٹ سے بریانی بننے والی ہے تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے کوکر کوکر میں پانس سے چھے چمج کے قریب سرسو کی تیل اٹ کر رہی ہوں سرسو کی تیل سے بریانی پیش بہت اچھا آتا ہے اس میں اٹ کر رہی ہوں دو باری کٹی ہوئی پیاز اسے گولڈن براؤن ہونے تک کے لیے پیائر کر لوں گی اور نکال لوں گی یہ پیاز بریانی کے اینڈ میں ہماری یوز ہوگی پیاز گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اسے میں نکال لوں گی اب اسی تیل میں میں پانیر کو بھی فرائے کر لوں گی پانیر کو میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے مگر پانیر کو فرائے کرنے سے یہ بریانی میں چور نہیں ہوتی ہے گوٹے گوٹے پیس میں رہے گی اسی لیے پانیر کو بھی فرائے کر رہی ہوں اب اس تیل میں میں اٹ کر رہی ہوں ایک چمچ سابو جیرہ گرم مسالہ جیرے کو چٹکنے کے بعد یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں دو باری کٹی ہوئی پیاز تو بریانی میں ہمیں لگ بھگ چار پیاز کے جورت پڑی ہے پیاز کو ہلکا براؤن کرنا ہے اس میں ایڈ کر رہی ہوں تین چمچ کے قریب چاپ کی ہوئی ادرا کلسون جو میں نے دکھایا تھا یہ تین چمچ کے قریب ہوئی ہے ہلکا چلا کے بھونتے ہوئے اب میں اس میں ساری سبجیوں کو ایڈ کر دوں گی سبجیوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہمیں زیادہ دیر تک اسے نہیں پکانا ہے ورنہ چاول پکتے ٹائم ساری سبجیاں گل کر بریانی میں مکس ہو جائے گی کاجو اپسنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیں ورنہ نہیں ڈالیں یہاں پہ تیل تھوڑا کم لگ رہا ہے اس لیے دو چمچ کے قریب میں تیل اور ایڈ کر رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ جیرہ پاوڈر ایک چمچ گھنیا پاوڈر آدھی چمچ گرم مسالہ آدھی چمچ کالی مرچ پاوڈر آدھی چمچ سے تھوڑا زیادہ حلدی پاوڈر بھر کر ایک چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں بھر کر ایک چمچ پریانی مسالہ ایک چمچ میرچی پاوڈر ساتھی میں ڈال رہی ہوں دہی یہ پانچ سے چھ چمچ کے قریب ہے اس ریسپی کی ساری ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ایک منٹ کے لیے اسے ڈھک دوں گی اچھے سے ملاتے ہوئے اب اس میں میں اٹ کر رہی ہوں اسی گلاس سے ایک گلاس پانی تھوڑی سی دھنیا اور پدینے کی پتی براؤن کی ہوئی پیاج اوپر سے سپرنکل کر رہی ہوں بیریانی مسالہ تھوڑی سی گرم مسالہ ساتھی میں میں فرائی کی ہوئی پنیر کو اٹ کر رہی ہوں اور اسے ایک لیبل میں کر دوں گی چاول کی لیئرنگ کرنے کے لیے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اب اس میں میں چاول کی ایک لیئر بھی چھا لوں گی ساری چاول کو ایک ہی ساتھ میں اٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو نمک تھوڑا کم لگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ بھی نمک اٹ کر سکتے ہیں مگر پانی ڈالنے سے پہلے ساتھی میں یہاں پہ اٹ کر رہی ہوں دھنیا اور پدینے کی پتی براؤن کی ہوئی پیاج پیاج تھوڑی بج گئی ہے جسے میں سرف کرتے ٹائم میں ڈال کے سرف کروں گی ساتھی میں بریانی مسالہ اسے میں سارے سائیڈ میں سپرنکل کرتے ہوئے ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں بھر کر ایک چمچ دیسی گی کا یوز کر رہی ہوں دیسی گی سے بریانی میں ٹیسٹ اچھا آتا ہے اب یہاں پہ میں دو گلاس پانی اور اٹ کر رہی ہوں یعنی کی دو گلاس شاول کے لیے میں نے تین گلاس پانی کا یوز کیا ہے اب کوکر کی لیڈ لگا کے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں سے دو سیٹی آنے دوں گی اس کے بعد فلیم کو لو کر کے دس منٹ کے لیے پکا لوں گی کوکر میں دو سیٹی آ چکی ہے اب دس منٹ کے لیے میں سے لو فلیم میں پکنے دوں گی دس منٹ قریب ہو چکی ہے اب میں گیس کو آف کر کے کوکر کی ساری ایر کو نکلنے دوں گی کوکر کی گیس جو ہے وہ ساری نکل چکی ہے اب اسے میں کھول کر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ بریانی کیسی بنی ہے 20 سے 25 منٹ کے اندر یہ بریانی بن کر فیڑی ہو چکی ہے کھانے بہت ہی زیادہ مزیدار ہے آپ اسے بنا کر ایک بر ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ٹیسٹی چیزیں بھی کھانی ہے اور انسٹنٹ بنانی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہاں بیل آئیکن کو بھی پریس ضرور کریں تاکہ میری نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں